اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ لوگ امید کرتی ہیں ٹھیک ہوں گے میں ابھی بلکل ٹھیک ہوں یہاں پہ آج بیٹ شیٹس جو ہیں وہ میں چینج کروانے لگیوں چونکہ تھوڑی نہ ملی ملی سی لگ رہی تھی تو میں نے اس نے یہ نکال کے دیئے آپ کو میں نے کہا یہ نہ چینج کر دو اور روم کی صفائی بھی کر دو اور آج ہم دی سپیشل پراتھے بنانے لگے ہیں دال اور چلے کے تو وہ آپ کو دکھاتی ہوں کہ وہ قصہ بنتے ہیں بہت ہی یمی سے پراتھے ہوتے ہیں تو وہ آج خود بھی کھاتے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں تو جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کائنی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا ضرور پریس کریں تک کہ میری حال میں آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچیں اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے اور رسک میں برکت ہو آمین تو چلتے ہیں کچن کی طرف اور آپ کو جو انا دکھاتی ہیں یہ مٹھی یہاں پہ پتہ نہیں کہا کر رہی ہے چھوٹو شاری مٹھی کہا کر رہی ہو کارنامے کر رہی ہو امی کا پانی ضائع کر رہی ہو امی آپ ڈانٹیں گے آپ کو ہاں تو اللہ تعالیٰ نراج ہوتے ہیں آپ پانی ضائع کر رہے ہیں اور یہ کیا کر رہی ہو اس نے اب یہ کو کھایا اور اس کے یہ جو چھلکے سے ہیں ان میں پانی ڈار کے کھڑا ہوا ہے اس کو ہمیں کچن میں لے جاتے ہیں نہیں بیٹا پورے کام نہ کیا کرو موسیٰ میرے خیال سے باہر ہے حسن کے ساتھ اور امی صاحب یہ کارنامے در کر رہے ہیں یہاں پہ حسن کا ناشتہ تھیار ہو گیا ہے حسن نے یہ ایترک والی چپنی بنوائی ہے اور ساتھ میں سالن بھی ہے اور اس کچھ کو وہ روٹی کھاتے ہیں وہ ابھی جنازے پہ گئے ہوئے تھے ابھی آئے ہیں تو انہوں نے ناشتہ مانگر کیونکہ کیارہ بج گئے ہیں اب تو ناشتہ بنتا بھی تھا حسن کا اور یہاں پہ موچھو بھی آگیا ہے موچھو آپ کہا تھے بیٹ گئے ہوئے تھے موسا بھی آگیا تو ابھی حسن کو میں بلاتی ہوں کیونکہ وہ ناشتہ کر لیں کیونکہ اس سے پہلے ناشتہ تھنڈا اور پھر حسن کا مسئلہ ہوتا ہے یہ ناشتہ تھنڈا جو ہو گیا تو یہاں پہ ایک اور پلیٹ بھی لے آتی ہوں سالن کے لئے باہر پرٹھے بنا رہی ہے اور ادھر میں نے چائے رکھ دی ہے ساتھ چائے بن جائے گی یہاں پہ مزہ دار سے پرٹھے ہمارے بن رہے ہیں اور ایسے کرسپی سے بہت ہی مزہ اور نا یہ پالک اور دال جو ہم نے رات کو بنا رہے تھا نا سالن اس کے پرٹھے ہیں اور بہت ٹیسٹی سے بن رہے ہیں مجھے تو دیکھیں کہ نا اس کو ایسے بھوکس ہی لگ لی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا پرٹھا تیار ہو گیا یہ فیسٹ پرٹھا لی بھئی کو دینے اور اس کے بعد مجھے ملے گا اور ایسے جو نا ان سارے لوگ جو نا آج میں ہم آنٹی نے کھائے کہ ایسے کھاتے ہیں تو واقع ان کا نا مزہ یہ کچھ اور ہے گاؤں میں بہت زیادہ ان چیزوں کی سہولیات ہوتی ہیں اگر آپ لوگوں نے ناشتہ کرنا ہے تو آپ لوگ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں یا دیسی سٹائل کے ناشتے جوائنہ آپ بھی ہم آسد کر سکتے ہیں موسیقی 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 بھوپ لگی اب بارہ وجنے والے اور موسم بھی آج ماشاءاللہ سے اچھا ہے اتنی زیادہ جو ہے نا تو نہیں ہے بادل بھی ہیں تھوڑے تھوڑے تو اللہ کری آج بارش ہو جائے ابھی میرا پراتہ بس جو ہے نا بڑھنے کے بننے والے بننے والے مراحل میں آ چکا ہے میں نے اس کو کہا ہے کہ اچھا مجھے کرسپی سے بنا کے دو گھی بھی زیادہ سارا لگوا لی ہوں کیونکہ مجھے کرسپی پراتے اچھے لگتے ہیں گلے پراتے مجھے نا اتنے زیادہ خاص پساند نہیں ہے تو امہ دائی جو ہے نا بہت اچھے پراتے بناتی ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں جی میرا پراتہ بن چکے اور بہت مزے کا پراتہ بن گیا ہے اپس میں کھانے لگی ہو چائے بھی بن گیا ہے آنٹی مجھے بار بار کہہ رہی ہے کہ آجو اور چائے بھی لے لو میں بس چائے لے کے اور پھر جا کے جو ہے نا وہاں پہ بیٹھ کے لاؤنج میں کھا لیتی ہوں ساتھ میں بچوں کو بھی بلا لیتی ہوں میں نے امہ دائی سے کہا ہے کہ رومی کا پراتہ بھی بنا دیں تو آپ کے موہ میں پانی تو ظاہرے آ رہا ہوگا اس پراتے کو دیکھ کے کیونکہ مجھے خود اتنے زیادہ بھوگ لگی ہوئی ہے اچھا جی یہاں پہ ناشتہ ہے جو ہے نا میں کرنے لگی ہوں میری چائے بھی آ چکی ہے اور ناشتہ بھی کرنے لگی ہوں ساتھ جو ہے نا حسن ابھی ناشتہ کر رہے ہیں علی بھین نے ناشتہ کر لیا ہے یہ درک کی چٹنی جو ہے نا ویسے اچھی ہوتی ہے لیکن مجھے اتنی خاص اچھے نہیں لگتی کیونکہ درک اور میرا جو ہے نا اتنا زیادہ خاص ہے نہیں ہماری آپس میں بنتی نہیں ہے اتنی مجھے درک اتنی پسند نہیں ہے تو یہ ہے کہ الحمدللہ سے ناشتہ جی ہوگی ہے یہ تھوڑسی چائے رہے گی ہے اب پیتیں اور پی برطن اٹھاتے ابھی رومی کی ٹوائز زبہ زبہ سارے اندر رکھوائے تھے کیونکہ دھوپ اتنی تیز ہوگی تھی نا تو میں نے کہا یہ کیا ہے کہ پڑھ جاتے ہیں ان کے نا پلاسٹک کے سلائیڈ وغیرہ پی اس کا پول بھی اندر رکھوائے ابھی اس کو دوبارہ ساری چیزیں بائی لے کے جا رہے کیونکہ اس کے فرنڈز آگیا یہ آپ کا پول پہلے اڑ گیا تھا پتے ماشاءاللہ سے موسم بھی ایک دم سے کافی اچھا بن گیا صبح بھی تھوڑے بادل تھے لیکن ابھی کافی زیادہ بادل آگیا اور میں آپ کو نبائی جا کے دوسری طرف سے دکھاتی ہوں حسن چوہیوں میں ورنہ میں ان سے کہتی کہ چھت سے ساری ویڈیو بنا کے لے آتی اور پھر وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی اچھا ابھی آہستہ سارے ٹوائز بائی لے کے جا رہا ہے پتے نہیں اس کا ارادہ میرے کیا سے نہانے کا بن گیا ہے تو اس وجہ سے پول بھی جا رہا ہے بائی بادل ماشاءاللہ سے بہت گہرے آگے ہیں اور آئے لگ رہا ہے انچہاللہ جانب باریش ہوگی بہت زیادہ جانب کانی کٹائیں آگے ہیں ماشاءاللہ اور ساتھ ساتھ جانب ہوا بھی بہت اچھی چلی ہے تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے کافی اچھا موسم بنا ہوئے بائی تھوڑے سی آپ کو کھیل بھی دکھاتی ہوں اس کے لیے میں ہمیشہ یہ تندور کا استعمال کرتی ہوں اس کے پر چٹ کے جانب کہ میں بائیر کا بیو لیتی ہوں بسیہ ماری تندوری جل بھی رہی ہے روٹیاں کیونکہ دوپیر کا ٹائم ہو گیا تو روٹیاں بکانے لگیں اچھا بنا رہی ہے روٹیاں یہاں پہ بنیں گی ابھی تو ابھی میں جانب اوپر چڑھ گئے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی اتنا پیارا بھی ہوئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے گاؤں کا جو مولک اتنا ساف سترہ سا ہے ہر طرف گرینری ہے کھیت ہے اور اتنا پیارا مطلب کی بیوٹی فل سب یو ہوتا ہے یہ تو ہم سیٹی میں سارا کھو نہیں ملتا شہروں ملترستی ہیں میری فرینڈز ہیں تو وہ بھی بیچاری جو مطلب کی جن کے گاؤں ہوں گے رہنی ہیں تو وہ کافی بھی بھی بیادہ ہوتی بھی اور گاؤں ہونا چاہیے انسان کا کبھی ہوتکر بظاہر ہے ان لوگوں کا بہت زیادہ دل کرتا ہے گاؤں جانے کا نا اور گاؤں دیکھنے کا یہاں پہ زیادہ کالی گٹا ہے اور یہ برسے گا اب انشاءاللہ دیکھیں آواز بھی آ رہی ہے باتن کی کافی زیادہ ہمیں ویسے دولاؤ ہے نہیں تو میں نے کہا کی طرح سے ہوتا 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 روہی دلک موسیقی j جب میں لے رو ممکام ہوتا 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 ہے رو ہوتا 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 ہے لوگ کھون جے خوش ہوتا ہوتا ہے خواب ہے جانا وہ کافی تیز تھے لیلی اس لیلی ہواہر لیکن جب آپ تک یلی خانچہ نہیں پہنچھے ہوگی ہواہر کے ماز کو بہت زیادہ ہے تو اس نے مجھے دیکھ لیا اور کافی ایکسائٹی لوگ لیلی کھرنا سٹارٹ ہو گیا گرنی 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 یہ ایدر دی سکول ہے مجھے گرنی آجو مل تا کہلی اچھا جی یہاں پہ ہمارے جو ہیں دوپیر میں بنے ہیں گڑ والے چاول آنٹی کو بہت زیادہ پسند ہے اور اس لیے آنٹی نے بنائے میں بھی کھا لیتی ہوں سب شوق سے کھاتے ہیں اور یہ بہت لائٹ سے ہوتے ہیں اور بہت مزے کے ہوتے ہیں اور یہاں پہ ابھی ساتھ میں جو ہیں آنٹی نے چنے کا سالن رکھا ہوئے وہ بن رہے ہیں دوپیر میں یہ بھی کیونکہ لائٹ سے اچھا لگتا ہے جکن کھا کہ بندہ ویسے بھی فیڈا کو اپڑا ہوتا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں بہت اچھی لگتی ہیں آنٹی پلکی سے یہاں پہ جی سالن بھی پیار ہو چکا ہے لیکن ابھی مجھے لگتا ہے کہ اس میں ابھی اس کو تھوڑا اور ٹائم چاہیے تھا اور میں نے اس کو بند کر دیا دیجئے دیکھیں ماشاءاللہ سے مزیدار سے چلے دیا رہے ہیں جس نے کھانا ہے تو بس سے ابھی یہ بننا نہیں ہے میں نے اس کو بند کر دیا تو اس کو دوبارہ تھوڑا بڑھنا رون کر دیتی ہوں تھا کہ یہ تھوڑا سا اور اس کا پانی ٹائے ہو جائے ابھی بہت زیادہ یہ دیکھیں چلے نظر ہی نہیں آ رہے تو اس کو دوبارہ رکھتی ہوں مجھے تو آج موسم بہت کمال کا لگ رہے ماشاءاللہ اور بار پر میرا دل کر رہا ہے کہ میں باہر ہوں ابھی میرا دل کر رہا ہے میں فرنٹ پر جاؤں لیکن وہاں پر ابھی جو ہے میں جا نہیں سکتی کیونکہ علی بھائی کے پاس کوئی آئے بیٹھے ہیں لوگ تو اس وجہ سو جانا وہاں پر میں نہیں جا سکتی تو میں بار بار ادھر آتی ہوں یہاں پر دیکھ کے خوش ہو جاتی ہوں روٹیاں بھی یہاں پر لگ رہی ہیں ہماری تندور پر تو یہ جی ہماری روٹیاں بند گئی ہیں تھوڑی پوت جو ہے اندائی امہ لگا رہی ہیں ویسے اصل عمد تو یہ ان کی ہوتی ہے نا عمد آئی وغیرہ کی نا جو عصہ کر کے لگا لیتی ہے میں نے ایسے بیات رکھا ہے اور مجھے عجیب سے فیلد ہوا ہے کہ اتنے زیادہ گرمی اندر یہ ماشاءاللہ سے پھول جو نا ہمارے لان کے ہیں کل بھی علی بھائی نے کافی زیادہ عصہ ٹوکری بھر کے دی تھی اور آج پھر ماشاءاللہ سے اتنے زیادہ ہو گیا اور یہ اتنی ایک پیاری خوش بہاری ہے ماشاءاللہ سے اور بہت ہی اٹریکٹیو سے ہیں امید ہے آج کا ویلوگ آپ کو بہت زیادہ اچھے لگا ہوگا ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اپنے کومنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ہماری مارننگ روٹین کیسی لگی ہے اور جو ہے نا آپ میرے بچوں کے لیے بہت زیادہ دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو نیک لائک بنائے اور کسی کے صدقے اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو نیک لائک بنائے ایک نئے ویلوگ پر ساتھ ملتے ہیں جی نیکس ویلوگ میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اللہ حافظ گوڈ بائے ٹاٹا